اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا سالکم علیہ اجراً إلا المبدت فی القربہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادبو اولادکم علی سلاس خسال حب نبیكم وحب اہل بیته وعلا قرآت القرآن صدق اللہ وصدق رسوله النبی القریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت اللیلہ الامین ہم دو صلاة کے بعد سٹیج کے زینت مہمانانِ گرامی اور موزد سامن حضرات بزمِ حسان اصدقالونی کو دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اور آپ کو ذکرِ اہلِ بیت کے لئے کٹھا کیا ہے اللہ رب العزت ان کے حسنِ انتظام کو حسنِ نیت کو قبول فرمائے میری بات تو جو سے سننی ہے نامِ منجلہ خطیب ہوں نانات کھا ہوں ہم بات کرنے ہیں یا رب کے قرآن کی یا مصطفیٰ کے فرمان کی بہتر تو یہ ہوتا کہ میرے سامنے آپ سارے بابوزو ہوکے اور سر ڈام کے بیٹھے ہوتے کیونکہ ذکرِ حسین کی محفل بہت ہونچی محفل ہوتی ہے یہ میری رائے ہے یہ تجویز ہے کہ اتنا عظیم و شان اعتماع ہے اور چند بندے ہیں جنہوں نے سر پہ ٹوپیاں پہن رکھی ہیں جب بھی اس پاک محفل میں آیا کریں بابوزو ہوکے آیا کریں کیونکہ اس محفل میں آتا ہی وہ ہے جو حسین لجپال کا حقیقی غلام ہوا کرتا ہے اور اگر آج میں اس عظیم و شان اعتماع سے یہ پوچھوں آقا حسین نے سر نیزے پہ تھا تو قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی اور تلواروں کے سائے میں بھی رب کی نماز نہیں چھوڑی تو اگر انہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی تو کس کس نے عشاء پڑھ کے آیا ہے اگر نہیں نہیں ہاتھیں اٹھانے تو میرا خیال ہے چند بندے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نماز عشاء پڑھ کے ہیں میرا خیال ہے اللہ نہ کرے یہ میرا خیال ٹھیک ہو غلطی ہو مگر سنیوں یہ پیغام حسین یہ ہے اور عشق مصطفیٰ اور عشق آل رسول یہ ہے کہ ہم ان کی تباہ کریں اطاعت کریں پیروی کریں ان کے نقش قدم پہ چلیں پھر انشاءاللہ اسلام کا پرچم بھی بلند ہوگا اور کشمیر کے مسلمانوں پہ اللہ نظر کرم فرما لے گا اور مسلمان طاقت بار ہو جائیں گے اللہ رب العزت یہ جو محمد جمشی صاحب ہیں بلہ شادی ہیں محمد قاسم صاحب ہیں اور دیگر رفاقہ علی ساؤنڈ سسٹم والے ہیں یہ ہر سال اتنی عظیم و شان میں افرس جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی جان مال عبرو کی افاظت فرمائے اور یہ اتنا انتظام کرنا کو معمولی بات نہیں ہوتی لیا آجن جوہ صاحب اب آپ تشریف فرما اسٹیس ہی جانا لنگر بکانا لوگوں کو دعوت دینا احتمام کرنا یہ کو معمولی بات نہیں اس گئے گزرے دور میں میں سمجھتا ہوں اتنا اشاقانِ مصطفیٰ کا جو اس بات کی غمازی ہے کہ حسین کے غلام کل بھی زندہ تھے حسین کے غلام آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ یہ کافلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ مجھے آپ کے مزاج کا بھی علم ہے ہر خطیب ہر مولوی ہر عالم ہر سکالر سیاب نے یہ آیت سن رکھی ہے اے حبیب فرما دیجئے کوئی سوال نہیں کرتا اور نہ کوئی عجر طلب کرتا ہوں میرے قریبیوں سے مبدت کرنا ہم اہل سننہ والجماع ہیں اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کو نہیں کچھ کہنا یہ جو سننے آئے ہیں وہ ان کا مزاج وہ ہے یہ میری مجبور ہے کہ میں نے یہ جو بات ارزکروں میں سنانی ہے اور میرا امام مجدل فسانی ہے میرا امام شیخ سرہندی ہے میرا امام محر علی شاہ ہے میرا امام امام احمد رضا تائدار بریلی ہے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے ہماری عنوان یہ ہے کہ شانی اہلِ بیعت کانفرنس ایک طبقہ ایسا ہے گروہ ایسا ہے اس کو میں جماعت نہیں کہتا کچھ ہمارے خطبہ ان کو جماعت کہہ دیتے ہیں جماعت صرف ایک ہی ہے جس کا نام اہل سننہ والجماع ہے اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں یاد رکھنا ہمارے کیس کو کمزور نہ کیا کرو تم بھی کہ وہ جماعت یہ جماعت وہ گروہ ہیں جماعت صرف ایک ہی ہے جو یار سللہ کہنے والے ہیں اہل سننہ والجماع کا یہ یقیدہ اور ایمان ہے کہ سرکار کی ازواج بھی اہلِ بیعت ہیں حضور کے گھر میں جو رہتی ہیں جو مومنوں کی مائے ہیں وہ بھی اہلِ بیعت ہیں اور جن جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بطنِ اثر سے پیدا ہوئے وہ بھی اہلِ بیعت ہیں جو سرکارِ دوالم علیہ السلام کے سے پیدا ہوئے وہ بھی اہلِ بیعت ہیں اور ایک وہ بھی ہیں کہ ماں اور باپ اور وطن چھوڑ کے مصطفیٰ کے در پہ حاضر ہوتے ہیں جن کو سلمانِ فارسی کہا جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں سلمان بھی میری آل ہے ایک اہلِ بیعتِ اعزازی ہیں ایک اہلِ بیعتِ سکنہ ہیں اور ایک اہلِ بیعتِ نصب ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف اہلِ بیعتِ دھار صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد کو مانتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت رٹے لگاتا ہے کہ صحابہ 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 ہم نوکر صحابہ کے یہ ہی رٹا ہے ان کا اس کے علاوہ کلام ہی نہیں اور آپ بھی کیسی اسد قانونی میں ایک چودری صاحب ہیں انہوں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا ہے کہ مولانا سارا مہینہ گزر گیا تو آپ نے اہلِ بیعتِ دھار کی کوئی نام نہیں لیا بڑا ذمہ دار سٹیج ہے اور بڑا ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں وہ چودری صاحب ایدھر موجود ہیں اسی گلی میں اور وہ محجد بھی قریب قریب ہے تو ان کے پوچھنے سے کوئی جواب نہیں ملا محرم کے چار جمعیں گزر گئے ایک لفظ بھی اہلِ بیعتِ دھار کے بارے میں شان کے بارے میں نہیں کہا نہ کہو بزمِ حسان ہے نا سنی ہے نا نہ کہو تمہارے چار جمعوں پہ ہمارا ایک ہی مجمع کافی ہے میری سالت حسینیت 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 اہلِ بیعتِ دھار کی شان میں کوئی فرق ہوگا اللہ کی قسم نہیں کیونکہ ان کی شان ہے تو رب العالمین نے پہلے ہی بلند بھروا دی ہے تو لہٰذا بات سن لوگا اور سے اہلِ بیعتِ سکنا کو بھی ماننے والے ہم ہیں اہلِ بیعتِ نصب کو بھی ماننے والے ہم ہیں اور اہلِ بیعتِ عزازی کو بھی ماننے والے ہم سنی ہیں اور یہ شرف ہے صرف سنیوں کا اس لیے میرے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول سن لو آپ کو آپ کے ذوق کی تغریف سناتا ہوں اس کے بعد میرے قریبیوں سے پیار کرنا جب ہم نے یہ عام قبصہ پڑھی تو پھر مولوی صاحب کہنے لگے یہ آیت یہ سورہ شورہ جو ہے یہ تو مکہ میں نازل ہوئی اور ابھی سیدات النساء العالمین کا نکاح نہیں ہوا مولا علی شرِ خدا سے اور حسن و حسین پیدا نہیں ہوئے تو تم کہتے ہو اللہ الموددہ تافی القربہ سے مراد یہ اہلِ بیعتِ تغار ہیں کیسے جوڑتے ہو ان کو اس آیہ مقبصہ سے اس کا جواب آپ کو چاہیئے کہ نہیں چاہیئے اور ساڑھی باری تو انو فارج ہوگے اب بول لو آتھ چکو ساڑھی باری کی مسئلہ جائے غالت مسئلہ سنان لگنے اگر جناب ساڑھی باری آتھ چکنے گا تو مسئلہ جو سنانو اور بھائی اس کا جواب چاہیئے کے نہیں جنو چاہیئے آتھ چکو ذرا چاہیئے نا اس کا جواب کہ یہ سورہ تو مکہ میں نازل ہوئی یہ سورہ شورہ جوہاں مکہ آف جمیلسہ مکہ میں نازل ہوئی اور ابھی حسن و حسین پیدا نہیں ہوئے تو تم کہتے ہو اللہ المبددہ تفل قربا کیسے جوڑتے ہو اس کو حسن و حسین سے تو میں نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ جو مفسر قرآن ہیں اور سب سے پہلے جو تفسیر لکھنے والے ہیں وہ سرکار کے چچا کے بیٹے عبداللہ کی ذاتی حالات ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب نے دعا کی یا اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم اتعا فرما تو جن کی دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کے بارے میں دعا کریں وہ عبداللہ بن عباس پتہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ اٹھتیس آیات ہیں نا شورہ کی چودیس مکہ پاگ میں نازل ہوئی اور چار آیتیں مدینہ پاگ میں سورہ مبارکہ کی نازل ہوئیں اور جو مدینہ شریف میں آیات چار نازل ہوئیں ان میں سے سب سے پہلی جو آیت مدینہ شریف میں نازل ہوئی وہ یہ ہے قُلَّا أَسْحَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدْتَرِ اور میرے امام نے پتہ کیا کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی نہ کوئی تو قُرَبَا مکہ اگر تم کہتے ہو کہ مکہ میں نازل ہوئی تو کوئی نہ کوئی تو سرکار کا قریبی مکہ میں تھا اور شیخ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے آپ فرماتے ہیں اوہ خارجی لوگو اِلَّا الْمَوَدْتَةَ فِي الْقُرْبَا پہ اتراز کرنے والو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب عقیم السلاح نازل ہوئی تو تھا کوئی نہیں سمجھ رلی توانو اوہ بھئی جب آیت نازل ہوئی نماز قائم کرو میرے شیخ فرماتے ہیں مولوی تو ایسا ہے نہیں تھا جب آیت نازل ہوئی آتو زکا نماز قائم کرو اور زکا دو تو تو تھا تو جواب یہی ملے گا نا کہ نہیں تھا تو نماز تو پڑھتا ہے زکا تو دیتا ہے صاحب سروت تو پھر یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تو کی عمل کرتا ہے شیخ فرماتے ہیں جس طرح آیت نازل ہوئی اس وقت چودہ صدیہ پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نماز قائم کرو اس وقت جب آیت نازل ہوئی اس وقت جو مومنین تھے ان پہ بھی نماز فرس آج کے مسلمان کے لئے بھی نماز فرس قیامت تک مسلمان کے لئے نماز فرس جب آیت نازل ہوئی اس وقت بھی صحبہ استطاعت لوگوں پہ زکاہ فرس آج بھی صحبہ سروت لوگوں پہ زکاہ فرس اور قیامت تک صحبہ سروت لوگوں پہ زکاہ فرس میرے شیخ نے لکھا جب آیت اللہ المبتہ تنازل ہوئی اس وقت بھی محبت احلِ بیعت فرس تھی آج بھی محبت احلِ بیعت فرس ہے اور قیامت تک سنیوں پہ محبت احلِ بیعت فرس چھوڑ کے سارے چوٹھے رہبر آؤ امبر علی کے در پر عمام گربو تراب ہوگے تو قبر کی مدی حیاء کرے گی آج شیح سارے تاہر صاحب نے پڑھنے نہیں دیت باقی کام میں آپ ہی کرلا اوہ میرے آقا کے غلاموں اس پہ بھی زیادہ بانس نہیں کروں گا آگے چلتا ہوں جن سے مصطفیٰ نے رشتے لیے وہ بھی سرکار کے قریبی جن کو حضور نے رشتے دیے وہ بھی مصطفیٰ کہ کہے کہ میری ماں میرے قریبی نہیں اوہ تو آڈیچو کوئی ایسا بندہ بیلی ہے بیٹھا جرا کہ ماں قریبی نہیں پیوہ قریبی نہیں میرا تماظ میرے قریبی نہیں ایسا دے کوئی نہیں نا ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں جنہوں نے یہ کہا آنکھ میری ہو چہرہ بددہا کا ہو آپ بیٹھے رہے میں دیکھتا رہوں مال میرا ہو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دوں فرمایا بیٹی میری آشا ہو مصطفیٰ کے قدمے ہیں مارے میں سے جو بڑا پس بڑا پس سٹیے جالوے میں بیٹھے ہو تُمہا کی سنت ساڈے کو لو ڈھو ابو بکر نے بیٹھی دیں مصطفیٰ کو وہ بھی حضور کے قریبی عمر نے حفظہ کا رشتہ دیا مصطفیٰ کو وہ بھی حضور کے قریبی اور سرکار دوالم علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں رکیہ اور امہ کلسون کا رشتہ دیا عثمانِ گری کو وہ بھی حضور کے قریبی اور ایک لخت جگر جن کو جگر کا ٹکڑا کہا وہ دی مولا حلی کو وہ بھی حضور کے قریبی ہیں لہٰذا احل سنن والجماع کا عقیدہ سچا اور سچا عقیدہ ہے ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں نبی کی آنکو بھی مانتے ہیں نارے ریسالت ہچو کے نارے ریسالت تیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے خانوں سے ہے محبت پھولوں سے پیار ہے ابوبکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جاؤ حاکم با خدا ہمیں ان چاروں سے پیار ہے تو انوہا کیسے نا اپنا کم کرنا ہے میں اپنا کام آج کرنا ہے اوہ سنی بھائیو سنو رہی آل کی محبت تو میرے آقا نے فرمایا جو میری اہلِ بیدِ دھار سے محبت کرے گا قیامت کو میں اس کا سفارشی بن جاؤں گا اور فرمایا اَدْبِبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى سَلَاسِ خِسَالِمْ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ آقا کیا فرمایا میری محبت میری یال کی محبت ہم نے کیوں بلایا آپ کو حب و نبیکم میری محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو حب و اہلِ بیتِ ہی اور اہلِ بیتِ تہار کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو وَعَلَى قِرَاتِ القرآن اور اپنی اولادوں کو تلاوتِ قرآن سکھاؤ اور میری آقا کی جامِ ترمزی میں جو حدیث ہیں دل باز باغ ہو جائیں گے آپ سب حباب کے سنکے جامِ ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے میری آقا نے فرمایا مَنْ حَبَّ حَازَئِنِ يَعْنِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا ترجمہ پڑھا گا سمجھا پہی آجا نہیں ہے یَعْنِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا قَانَ رَفِي قَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي فِي الْجَنَّةِ ایتھے جیدہ زبان اللہ علیہ کے اسے پارٹی دے ہوں گا ہے فِي دَرَجَتِي فِي الْجَنَّةِ کیا فرمایا میری آقا نے فرمایا جن لوگوں کو میرے حسن سے بھی محبت جو میرے حسین سے بھی پیار کرے گا میرے حسن کی بھی عقیدت رکھے گا اور ان کے باپ آبا باپ سے پیار کرے گا وَأُمَّهُمَا اور ان کی ماں کی عقیدت رکھے گا اپنے سینے میں فرمایا وَأُمَّهُمَا فِي دَرَجَتِي فِي دَرَجَتِي فِي جَنَّةِ سَمُوْيَا بہتر ہے بہتر ہے کہ وہ جس میں بولا نہیں حسن کانمائی فِي دَرَجَتِي فِي جَنَّةِ وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا آقا آپ کا درجہ کیسا ہوگا فرمایا نبی میرے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھیں گے سمین والے آسمان کے سکاروں کو جیسے دیکھتے ہیں نبی میرے درجے کو اس طرح دیکھیں گے مولویاں کیا اللہ پھر نبی نالوں امتی بد گیا میں کہا نہیں بدیا تو میں ہی نہ بد آیا کر آپ ہی تو کہہ رہے ہو کہ کانا مائی فی دارا جدی فی جان جنہ حسنین سے پیار کرنے والا اوپر ہوگا اور نبی نبی مصطفیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ہوتے ہوئے دھلے ہوئے میں کہا وہ درجہ تو مصطفیٰ کا ہے درجہ کس کا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو کہنے لگا یہ ساتھ کیا کر رہے ہوں گے میں نے کہا یہ حسنین کے غلام بن کے جنت میں بزمِ حسان والے ہوں پاسپانِ علیہ السنت والے ہوں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جنت میں حضور کے درجے میں یہ ہے اہلِ بیدِ دھار کی محبت اور سرکار سے پوچھا کہ حسن حسین علی فاطمہ کہاں ہوں گے تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھی میرے ساتھ میرے ہی محل میں ہوں گے حضور کے ساتھ حضور کے محل میں ہوں گے تو مصطفیٰ دھار گلام بھی ہوتے ہوں گے پر گلام بن کے کی بن کے اللہ المبددہ تفیل فربا آقاِ دوالم علیہ السلام آپ نے حسنین کو چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں پوچھا آقا آپ ان کو چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چومتے بھی ہیں بچوں کو سونگتے بھی ہیں فرمایا ابو بکر مجھے دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبویں آتی ہیں سعیدنا صدیق اکبر نے بھی چومنا شروع کیا اور ساتھ سونگتے بھی ہیں مولا علی نے پوچھا اے ابو بکر تو میرے بیٹوں کو چومتا بھی ہے اور ساتھ سونگتا بھی ہے اس کی کیا وجہ ہے فرمانے لگے علی اے میرے علی میں تیرے بیٹوں کو اس لیے چومتا ہوں اور ساتھ سونگتا ہوں میں نے مصطفیٰ سے پوچھا تھا آقا آپ ان کو چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں تو آقا نے فرمایا تھا ان سے جنت کی خوشبویں آتی ہیں چونکہ حضور تو جنت کی خوشبو کی مارفت اور پہچان رکھتے ہیں پہچان رکھتے ہیں حضور آج جنت کی پہچان رکھتے ہیں مصطفیٰ علی نے پوچھا تو جنت کی پہچان اور مارفت خوشبو کی رکھتا ہے فرمایا نہیں تو تو کیوں سونگتا ہے اے ابو بکر اگر جنت کی خوشبو کی پہچان نہیں رکھتے تو تم کیوں سونگتے ہو مولا علی شیر خدا کو ابو بکر فرمانے لگے اے علی میں تیرے لالوں کو اس لیے چومتا ہوں مصطفیٰ کو تو جنت کی خوشبویں آتی سیں مجھے تیرے بیٹوں سے مصطفیٰ کی منو تیرے پتران کولو جنت دی خوشبو تے سرکات دی مارفت ہے نا وہ نہ دی پہچانے تے منو تیرے پتران کولو مصطفیٰ دیا خوشبو آئے ان لیانے الحسن والحسین ہمارے ہانیا منت دنیا میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جانے اور خونے بطول ہے گزرا جہاں جہاں سے نباسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نباسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے مہشر میں میں کہوں کہ غلام حسین ہوں مہشر میں میں کہوں کہ غلام حسین ہوں سن کر کہیں حسین کے ہم کو قبول ہے سن کر کہیں حسین کے ہم کو قبول ہے ایڈی پکڑی مولوی بندی ہے لیتر جدہ مراب بڑی ساری چولا پاندھا ہے تے حجرِ اصبت ان چومدہ پھیندھا ہے میں مولوی جی کیوں ہے آجے اندھے قیامت ان سفارش کرے گا تے میں پہچاندھیں پہچاندھیں بولنا نہیں تو بندی ہے نہ 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 تُس ہی نہ کچھ رکھے آجے مدھے تو ان کو مسئلہ ہو جائے اور میں ہے کیوں چومنے مولوی صاحب اندھے شفاعت کرے گا سفارش کرے گا تے میں ہے پہچاندھیں پہچاندھیں اندھے ہو قیامت انہوں آکھے گا یا اللہ انہوں نے چومیاں سی تے میں کہا پتھر انہوں چومیں او دے تے انہوں پہچاندھیں تے جے حسین پاک دا نام چومیں مصطفیٰ دا نواز ہے ناری سالت بادشاہ انہوں نے سلام کر دے تیرے دردے جیرے مرید بن گے تیرے دردے ٹکڑے کھان والے کوئی پاہو کوئی پاہ یزید بن گے جنہاں تیرے حسین نل ویر پایا اوہ جہنبی شبر یزید بن گے جنہاں حسین دے نانے نل پیار پایا کوئی دامنا بن گے کوئی فرید بن گے قاضی عجاز نے بڑی چنگی گاہ لکھی ہے سون لبو آپ فرماندنے موسیٰ گینہ کو ہے تو اتھے دے آواز آئی نلین اتار جوڑے اتارو تے جدوں گے نا حسین دے نانا تے آواز آئی سنیں جوڑیں آجا بولو سنیں سنیں جوڑیں آجا سنیں جوڑیں آجا سنیں جوڑیں آجا نسبت جس چمڑے دے ٹکڑے دی نسبت مصطفادیاں تلیاں نہ ہو جائے اوہ چمڑے دا ٹکڑا دے ارشتو اچھا ہوں گے تے فرمایا جرا جگردہ ٹکڑا ہے مصطفادیاں تلیاں نہ ہو جائے سنیں جوڑیں آجا بولو سنیں سنیں جوڑیں آجا سنیں جوڑیں آجا فاطمہ دے بارے پتہ کی فرمایاں نے میرے آقا دا فاطمہ تو بدعا تو منی فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے علی و منی وانا من ہو علی میرے بھی چو میں تے میں علی بھی چوہاں حسین و منی حسین میرے بھی چوہاں وانا من الحسین میں حسین ہی چوہاں مولوی علیہ تھی فسے پتہ نہیں یہ تو جائیں یہاں جس چمڑے دے ٹکڑے دی نسبت مصطفادیاں تلیاں نہ ہو بے اوڈا مقام تے ارشتو اتے ہوں دے تے جڑا جگردہ ٹکڑا ہے پھر اور مقام کتے ہو بے اللہ اللہ تے قاضی ہے یہاں ہی دوسرا نقطہ لکھے ہے فرمادے نے محبوب جیس مزار پاک اندر تشریف فرمادے تے جیڑی مٹی میرے آقا دے جیساں نماز سے نا ارش اولا نا لوالا ہے جنت نا لوالا ہے بیت اللہ نا لوالا ہے او مٹی مصطفاد جسم دا جوز نہیں جے جوز نہیں حسین مصطفیٰ دے جسم دا اس ہے علی مصطفیٰ دا جوزے فاطمہ مصطفیٰ دا جوزے تے جیڑی بزاہر جیڑی نسبت سرکات دے جسم دھرنا لو جائے او تے ارشتوالا ہوئے تے جڑا جزوے مصطفیٰ ہوئے او دی عظمت دا اندازہ کون لگا سنگدائے او خناسو خارجی ملناو کینوالی اولی حسین رجبال تخت لین گئے تاج لین گئے حکومت لین گئے مارے گئے نہیں امام علی مقام نہ تخت لین گئے جنہ تاج لین گئے نہیں نکے نکے بچے نہیں لے کے جائدہ کوئی تاج نہیں لین گئے یہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے انہ تخت و تاج کی کرنا ہے امام الانبیاد نواز نے تخت کی کرنا ہے تاج کی کرنا ہے جنہیں امام حسن نے آپ امیر امام بھی نہ صلاح کی تھی تخت دیکھتا ہے امیر المومنین منے آئیں انہیں تخت و تاج کی کرنا سی معاملہ کی تھی اے ہوشت زینہ نیدہ دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے اے پا میں چھوک حسین دی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے تے اسلام دی خاصر گئے نے نانے دے حضمت گئے اسلام نانے دے جلدین اور پرچن بلند گرن ماں سے امام علی مقام گئے نے تخت و تاج اے نانے کی کرنا ہے جنہ آپ جنتی نوجوانہ دے سلطانے جنہ دی ماں جنتی اوٹھان دی سلطانے جنہ دا بابا سارے بلیاں دا سلطانے انہا تخت و تاج کی کرنا سی سن سٹھ ہجری آیا جزید پلی تخت نشین ہویا مدینہ دے گورنر ولیدوں پیغام بیجیا حسین ابن علی قلبیت لے گورنر ہاؤس دندر میں دیا امام علی مقام جائے نہیں فرمایا ولید کیوں بلایا ہی ارض کی تھی حضور میں اہلِ بیعت دا غلامہ میں اہلِ بیعتوں مننوالا ہوا اے یزید ہی چٹھی آگئیے حسین ابن علی قلبیت لے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی اسا بیعت کیتی ہے کدھی ابو بکر دے اتھان دے کدھی فروع کے آزم دے اتھان دے کدھی عثمانے گنی دے اتھان دے پھر میرے باپے علی دا دور آیا بیعت کیتی ہے ویر حسن دا دور آیا اسا میں میں بیعت کیتی ہے میرے ماں بھی انا سلح کیتی ہے جزید ہی بیعت نہیں کرنی ہے سوا سے فاسق و فاجرے نمازان دا تارکے میرے نانے دیاں ماں نانے دے دین دیاں دھجیاں اڑانوالائے اسوا سے میں بیعت نہیں کرنی کیونکہ دنیا دے کتیاں نالکھیردائے حسین نانے دیاں زلفان نالکھیرداریاں اسوا سے میں بیعت نہیں کرنی مدینہ چھوڑندہ فیصلہ کیتا ہے رات دیدہ بھیلے لوگوں نانے دے مزارے پرنوارتے آکے عزقہ دین سلام اے جدہ امجد اے میرا مو چومنے والے مجھے دوش نبوت بار اٹھا کر کومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور این آیا اے نانا تیرے تربے تیرا پیارا حسین آیا ہاتھ جوڑ امام نے ارز کی تھی تیرا پیارا حسین زی شان چلی ہے چڑکے مہر نبوت بہن والا آج نیزے تے پڑن قرآن چلی ہے ویخ جیلم سکینہ تے شہر وانوں نالیک برباد جوان چلی ہے اسا پھر مسافرہ یوں منا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلی ہے اپنی ماں فاطمہ دے مزار پرنوات حاضر نے ارز قادر نے پڑھ کے فاطحہ مادی قبر ہوتے پاک امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا ماف کرنا اسلام انہیں آخری وار دائے لکھاں سکھ پائے تیری گود اندر ان دکھاں دا وقت پہ آیا آمد آئے میرے خون دی دین انہوں لوڑ بھائ گئی تائیوں کربلا قصد سوار دائے لوگوں تیسے زیرم نے ماں دی قبر جب بھی مار رہی ہے ارز قادیاں نے ماں جس لیتیاں دیسوں پر دیس جانیاں نے ماما پیار دیں دیاں نے ماما بھی دیاں کر دیاں نے ماما دور تک چھوڑ کے ہوں دیاں نے اے ماں تیری زہن مدینہ چھوڑ کے بھی جان دیئے اس تینوں پوس جڑی ماں دی قبر تو دور جا رہی ہے میں بھی مدینہ جاناں ہوں تُس ہی بھی مدینہ جان دے ہو کئی لوگ مدینہ گئے ہوں گے جس لیے مدینہ چھٹنگ نگ دائے جی خان نکل جان دیاں نے ہائی نکل جان دیاں نے سارے لوگاں سبحان دے ہوں دینے مصطفیٰ دے روزہ پاک والہتھ جوڑ کے ارض کا دینے سونیاں تیرے گمبہ دیاں چھاماں تھلے بہن دے رہیاں تیرے موقتماں دے تھلے بہن کے درودوں سلام پڑھ دے رہیاں ایک کملی والیاں مدینہ میں گلیاں پھر دے رہیاں سونیاں مواجہ شریف دے سامنے درودوں سلام پڑھ دے رہیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ مدینہ حاضری نصیب ہونی چاہی دیئے مدینہ جسرے رخصہ تندے نے ہاتھیاں دیاں چیخہ نکل جان دیاں پھر تھامتے امید ہم دیئے پھر دوبارہ قدی نہ قدی مدینہ مہام آگے پھر دوبارہ گمبہ دے خضران دے سائے تھلے بم آگے تیارتے درودوں سلام پڑھ گے حسین پتہ مڑ مدینہ نصیب نہیں ہونا پھر دوبارہ مدینہ آنی سکنا مدینہ چھوڑندہ فیضرہ کوئی معمولی فیضرہ نہیں سی لوگوں اس مانے گنی شہید ہو گئے مدینہ دی ترتی دے اندر فرمایا میں جنگ و جدال نہیں کرنی میں مدینہ دی ترتی اندر مرنا چاہنا ماں فروع کے آزم دی ساری زندگی دعائی اے وے یا اللہ منوت ماؤ دیمی تے شہادتی دیمی پر دیمی یا دے شہر مدینہ اندر لوگوں مدینہ دی ترتی میرے امام نے چھوڑی اے جس لئے سغرا دے کجاویاں دے والا آئے نے سیدنا سغرا اے سرکار حسین پانگ دی لختے جگر ارزکادیاں نے اے امام پاک حکم ہوئے فرمایا نہیں سغرا تو مدینہ رہنا آئے ایک ماں تو باندلی اکبران کے تینوں لے جائے گا ہاتھ جوڑ کے ارزکادیاں نے کتے آس رہتے چھڑ چلے آئے کون میرا غم خار بابا باد مرن تھی چندرے باج دے نے تجھے اندین چلے آئے مار بابا روندی رمانگی میرا نو یاد کر کے کون دے وے گا میں نو پیار بابا چکی جاں گی جاں نماز تیرا کر لے باندیاں بے چشو مار بابا فرمایا نہیں سغرا ٹال فیصلہ ہے تو مدینہ رہنا آئے علماء فرما دینے اُس سے اتنا سغرا دی اُلا دی جو اے حسن مسنہ دی اُلا دی جو غاؤس پاک پر کے لال پیدا ہونے امام علم بی آل اسلام دن واسدہ فیصلہ ہے مدینہ چھوڑ کے مکہ پاک صحابہ تابینات جوڑ کے دکا دن حضور کوفے نہ جاؤ تو اے بھائے نہ جاؤ مدینہ نہ چھوڑو مکہ نہ چھوڑو فرمایا مجھا ججے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے دھر کی آن جاتی ہے میں جاتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے مکہ پاک دی دھر دی تو چل دیا چل دیا کربلا دا میدان آگیا مٹی سن گئے میرے امام علی مقام نے فرمایا خیملا دے اے ہی میری آخری عرام گائے لوگوں خیملا کہنے ست بھی پانی باندے اٹھ پانی باند نو پانی باند دس پانی باندے میرا تیرا بچہ روزہ بھی رکھے آو بے دے شام دا ویلہ آو بے چھے سام دا کسے دا بچہ آو بے شام دا پانی نہ ملے باپ دا دل تڑب جاندہ آئے ماندیاں کھا میں چیاں سوا جاندے نے میرے لال نے روزہ رکھے آئے شام دا ویلہ آفتاری دا ویلہ پانی نہیں ملیا اہلِ بیتِ دھار تو آڈیاں سبر تو نیسار جاماں تو آڈیاں خدمتاں تو قربان جاماں تین دن دے تریائے سید سوئیاں سب دیاں خوشگ زباناں اس چاہاں تین دن پانی باندے اہلِ بیتِ دھارتے لوگ ترہ ترہنیاں گلنہ کار دینے میرے امام نے تحجدہ ویل آیا فرمایا علی اکبر جادرہ میدانِ کربلا نقشہ بیکیاں جنابِ علی اکبر گہ نے بیکھیاں اکباب پردہ خاتون اپنی چادرنل کربلا حدیث میں انہوں تو ساب کر دیئے آواز تھی اماں کونے جواب نہیں آیا میرے امام علی اکبر خیمِ عمل واپس یائے نے فرمایا پترا نقشہ بے خائیں آئیں عرض کی تھی بابا نقشہ بے خائیں آماں پر عجیب منظر میں سے آئے کربلا دی ترتی تحجدہ ویلے اکباب پردہ خاتونے اپنی چادرنل کربلا دی زمین نو صاف کر دیئے میرے امام دینے ہاں کھویں جے اخصو آگئے عرض کی تھی بابا روئے کیوں وہاں فرمایا پترا امدینیوں میری ماں فاطمہ آئیے جڑی کربلا دی ترتینوں پہ حساب کر دیئے میرے آپ پتراں لیٹنا اے میرے آپ پتریاں دے دوتریاں لیٹنا اے شاء اللہ اپردیسی کوئی نہ تھی بے اے لوگوں جس نے قدی حرپیں گربان ہوں دینے قدی بہاں بین کلبی شہید ہو رہنے لوگوں پھر کیوں دائیں قدی زینب دیونوں محمد گربان ہو رہنے قدی عباس سلمدار دے بازو پینکل مندینے قدی جوان الیکبر دا لاشا اٹھا کے میرے امام خیمیاں واللہم کیا رہنے نکے جنہیں شہزاد آئے چھ مہدہ حلق اندر حرملدہ دیر لگے آئے اپنی اولادنا پیار کرن والے ہو اپنی اولاد تھی محبت اپنے سینے اندر راکے بیٹھن والے ہو اے حسین دا پتر اچھے مادا حلق اندر تھیر لگے آئے خون دا فوارہ بار آگے آئے میرے حسین دیاں اکھا میں جیاں سوا گئے لے مدینے دا محاول یاد رکھو تحجد دا بیل آئے میرے امام دی بچپندی ہمارے سیدہ فاطمہ دی گودندر امام حسین روئے نے میرے آکھا اپنے کشان نبوت اٹھے نہیں جا کے فاطمہ دا دروازہ کھڑ گٹایا ہے فرمایا نہیں فاطمہ میرے حسین روئے نہ دیا کر جدو میرا حسین روئے مانو بڑی تکلیف ہندی یہ مانو بڑا دکھ پاؤنج آئے مانو بڑا دکھ پاؤنج آئے مانو بڑا دندر حسین روئے میرے آکھا نو تکلیف ہندی یہ جیسرے پتر دا لا شاہ تربدہ ہوئے گا میرے حسین نو آنکھا میں جانسو آئے اور مانو بڑا دکھ پاؤنج آئے مانو بڑا دکھ پاؤنج آئے لوگوں پھر کیوں ہیں آئے سارے شہیدوں گانے میرے امام نے تیاری فرمائیے اپنے سر دے نہنے دا ماما بنے آئے ظلفکارِ خیدری ہاتھ اندر بکڑیئے اماما فاطمہ دا پڑکا بنے آئے زینب دے خیمے اندر گینے زینب آنسو بھاندیاں نے فرمایا نہیں زینب کیوں رونی ہے عرض کی تھی ویرہ جس لئے پہنا اجڑ دیاں نے ویرہ دے دروازے چلیا جاندیاں نے اوہ پہنا دا دکھ بڑا دکھ ہندہ آئے پہنا دیاں تکلیفان بڑیاں تکلیفان دیاں نے میرے امام دی آنکھا میں مانسو آئے نے فرمایا نہیں ہم شیرہ سبر گھر اللہ صحاب راہ دے نال اندائے زینب نو ملکے زینب لاب دین دے خیمے اندر گینے زینب لاب دین دے تاک وزیرے دے بیماری دایال میں اٹھن لگا جوان پتھر پر اٹھیا نہیں گیا نے حسین اپنے جوان پتھر دی چھاتی دے لیڑ گئے نے فرض فرمایا پتھرہ آخری باپ آخری بار اپنے باپ نو مل دے تیرا باپ چند گھڑیاں دا میں مانے ارض کیتی ہے با حضور کوئی غلطی ہوگئی اپنے باپ اپنے باپ اپنے باپ زینب لاب دین دے اللہ تبارک بتالہ توڑا نگے بانو بے پھر بیوی دے شہر بانو دے خیمے اندر میرے امام آئے نے تے بیوی شہر بانو ہاتھ جوڑ گئے ارض کاندی ہے ارض کاندی ہے حضور تُسی چندی نوجوانہ دے سلطانوں زندگی دے اندر بیویاں کوئی غلطیاں ہو جاندیاں نے کوئی کتایاں ہو جاندیاں نے خدمت اندر کمی ہو جاندی ہے جے کوئی غلطی ہو گئی ہوگے ماں فرما دے آجائے فرما یعنی شہر بانو نو شہر بان دی پوت رہی ہیں ایران دی شجا دیں گے ساری زندگی دی کمائی کربلاہ دی ترتی تے لٹا کے جا رہی ہیں حسین تیرے تیرازی پہاں جاند آئے لوگوں ہیں اپنے سینے تے ہتھرا کے گل سنے آجائے اپنی اولادان الپیار کرنوالے ہو جس لئے میرے امام خیمیاں توبار آئے نے سینہ سکینہ نے پلو بگڑ لے ارض کادیاں نے بابا ایک مسئلہ پسنا ہے فرمایا نہیں سکینہ کی ارض کی تھی لوگیں جتیم انہوں کہیں دے نے فرمایا نہیں سکینہ جستے باب تا سایاں اٹھ جائے لوگ انہوں یتیم کہیں دے نے ارض کی تھی بابا پھر یتیمہ دی قلبی منی دیے فرمایا نہیں سکینہ کی گلے ارض کی تھی بابا اس تبدی زمین تے لیڑ جاؤ آخری بار تھی اپنے باب سے انہیں تے رام کرنا چاندی ہے میرے امام تبدی زمین تے لیڑ گئے نے سیدنا سکینہ چھاتی تے لیڑ کے فرمادیاں نے زلفانوں چمدیاں نے فرمادیاں نے او خیمیاں والے ہو میں او ظلفان پہ ہی چمنیاں جیڑیاں میرا نانا چمدہ رہا ہے میں آخری بار او جسم پہ ہی سمنیاں جیڑا میرا نانا مصطفیٰ چمدہ رہا ہے میرے امام نے سبر دی تلقین کی تیئے سواری تے سواروں لکے نے ایک خیال نے رولا دی تا خیال کیایا ہے جیڑو میراج نبی نویا جبریل براک تھمایا جیڑو علی والخیبر چلے نبی پاک نیا بچڑایا آج کوئی نہ رہ گیا واقع پکڑن والا جیڑوار حسین دہیایا اے سن کے بی بی زینب موت برکا پایا تھمر کاب گھڑے دیا کھے لیوے چڑ مڑی دیا جایا میرے امام سواری تے سوار ہوئے نے سواری نویڑی مار دے نے سواری نہیں چال دی نہیں سوار یہ کیوں نہیں چال دی سواری اللہ دی بار گھد اندر ارز کار دیئے ابراہیم دی چھوڑی نو زبان دین والے ربا حسین دی سواری نو زبان دے دے قوت غیائی ملیئے بولن دی طاقت ملیئے سواری ارز کار دیئے حسین ابن علی میں کون انیاں توڑا حکم ٹالن والی ذرا خیمیں اول مڑ کے ویکھو حسین ابن علی نے خیمیں اول مڑ کے ویکھیا تے چھ سال دی سکینہ فرما رہیے نہیں سوار یہ نہ جائیں سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے امام نے سبر دا تلاسہ دیتا ہے پھر سواری تے سوار ہو ان لکھو انہیں ایک شاہ سوار آیا او کون نے دو کھو آئے ہیں کہن لگا اے امام میں سگرہ دا کاسد آیا مدینیوں سگرہ ویر علی اکبر نو ڈیک رہیے فرمایا جا کے میری سگرہ نو کہا دے جس ویر نو ڈیک رہیے او نانے دے دین دی خاطر قربان ہوئے ہی اور تیرا با بھی چند کھڑیاں دا مہمان ہیں لوگو میدانے کارساز وال گینے جدیاں رنان دے اندر شیرِ خدا دا خون ہوئے جنے فاطمہ تا دد پیتا ہوئے جنے باپ دیئے شان ہوئے سم نے مرحب آئے او آکے میری ماں نے میرا نا مرحب رکھیا ہے تے مولا علی فرما دینے او ظلیلہ تے انہوں نہیں پتا میری ماں نے میرا نا حیدر رکھیا ہے میدانے کارساز وال گئے کہیاں کوفیاں نوازلے جھنم کرن تو با زمین تے تشریف لیائے شمر چھاتی تے ہوئے فرمایا او ظلیل کی ٹائم ہوئے ہیں انہیں آکے جمع دی ازان دا ویل ہے فرمایا ہٹ میرے سینے تو میں نانے دی ازان دی لاج رکھنے دے میرے امام سیدے اندر گئے نے بولو کی تھے حالت سیدہ دے اندر امام دا غلام او یہ جڑا حالت سیدہ دے اندر جاندہ ہے رکوع کردہ ہے نماز پڑھ دے اللہ دی عبادت کردہ ہے ظلم دا خنجر چلے ہے میرے امام دی شہادت ہو گئی ہے اہمیں دینے نا خاجہ اندر ولی نے آکیا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دینیں جنہوں ہوندے ہیں وہ بولے آجے دینیں کہ بڑی ضرورت ہے اس گلی ہے اس گلکین دی دینیں پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سارتے دیجھ رہے ہیں ہاتھ نہیں ہتھاں جدیتا سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بینائے لا الہ بولے آجے جرہ بنی فاطمہ کے برکولِ ایمہ کنی خاتمہ یا اللہ الہی بھاک کے بنی فاطمہ تینو فاطمہ دے پتران دا واس تائی میرا خاتمہ ایمان تے کریں آپ نے اپنو اکھو یا اللہ تینو فاطمہ دے پتران دا واس تائی سارتا خاتمہ ایمان تے کریں گر دا و تم رد کنی ور قبول منع و دست و دا مانِ آلِ رسول اگر میری دعا رد ہوگئی تے میں آلِ رسول دا دامن پکڑ کے تیری بار کے دن در آئے کُلَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا کوئی سوال نہیں کردہ تے نہ کوئی عجرت طلب کرنا میرے قریبیاں نا مبدد کرے آجے تے محبت کرے آجے اے علامت کا دیئے اے سٹیج کن آواز سے سجایا ہے حسین ابن علی بولو کن آواز سے سجایا ہے میرے حسین لجپال واس تے اہلِ بیعتِ تحار واس تے تُسی کارے وہاں سے آئے بیٹھے ہو اہلِ بیعتِ تحار دا ذکر سنن واس تے نعرے کیوں پہ وائدے نے اسی اس بات دا اعلان پہ کرنے ہیں اسی کل بھی حسینی ساں اسی آج بھی حسینی ہیں حسینی زندہ رہنا ہے تے حسینی مرنا ہے اللہ رب العزت سانو مر دیاں وقت حسینی رکھے اے غاؤس پاگ دا ملنگ ہو بے غاؤس پاگ دا توبی کپڑے تو انوالا ہو بے کپڑے تو انوالا ہو بے اے فرشتیں آن دے نہیں رب کا انہیو آن دا غاؤس دا توبی دین کے رئی میں غاؤس دا توبی اے ما کنتا تکولو فی حاضر رجل اے سونے دے بارے کی کہنا ہونے ہیں آن دے میں غاؤس دا توبیاں آواز آن دے فرشتے ہو واپس آ جاؤ بولو فرشتے ہو واپس آ جاؤ میرے غاؤس دے کپڑے تواندہ ہے تے جڑا غاؤس دا ملنگ ہو بے کرم ہو رہے تے بھی ہوئے گا تے جڑا حسین دا گدا کر ہو بے جڑا انہ دیں عظمتان تے شانہ سناندہ ہو بے انہ دیں عقیدت اپنے سینیں تے رکھ دا ہو بے کرم تے ہو رہے تے بھی ہوئے گا اللہ رب العزت جنہ محفل سجائی جڑے معامین بنیں رب العزت سب دے مال جان آبرود ہی حفاظت فرمائے محترم عاشق رسول میں تو انہوں پتہ ہوں سنات خان تے راضی ہونا جنہیں سنت رسول سجائی ہوئے تے میں بڑی راضی ہونا احمد رضا صاحب ہوں دے کہ اللہ رب العزت انہ دے عشق و محبت اندر اور مزید اضافہ فرمائے کہ سرکار دولم علیہ السلام اور آل اصحاب دے غلام نے اللہ مزید اسنا عطا فرمائے و آخر دعوائیان الحمدللہ